اس نے آج معافی مانگیے کہ ہماری خبر چھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا جو الزامات عمران خان کی کہنے پہ اور شراغ اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شباز شریف صاحب پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ لی ہے شباز شریف صاحب پہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا ڈیلی میل کی معافی نواز شریف نے بے گناہی کا ثبوت قرار دے دی عمران خان پر تابر توڑ لفظی وار قائد مسلم لگدون نواز شریف نے کہا عمران خان کا سر شرم سے جھکنا چاہیے عمران خان کی امام پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے عمران خان اور ان کی پارٹی ملک کی بدنامی کا سبب بنے عمران خان خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے آج بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے یہ بھی کہا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پر مجھے نا اہل کیا گیا ہم پر تو مفت میں ہی کیس بنتے رہے جلا وطن کیا گیا منتقے وزیراسم کو دس ہزار ریال تنخواہ جو نہیں لی گئی اس پر نا اہل کیا گیا بلینٹری اور القادر ٹرسٹ کی جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو لوگوں کے رونگ ٹیک کھڑے ہو جائے زمان پارک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز کپتان کی رفقہ سے بیل بلاکاتیں اور مشافرت کا سلسلہ تیز اس اپلیہ تحلیل کرنے پر مشاورت پنجاب کے مختلف اصلا کے ارکان اس اپلی سے بلاکات میڈیا کمیٹی کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا پارٹی ویانی کے حوالے سے میڈیا حکمت امیلی تیار کی جائے گی ستیفوں اور اس اپلیوں کی تحلیل پر قانونی ماہرین سے بھی مشافرت میڈیا سے گفتگو میں فارو خبیب نے کہا پرویس الہے نے اس اپلی تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا رانہ سناؤلہ کو چیلنج ہے دسمبر میں ہی اس اپلیہ تحلیل ہوں گی این آر او ٹو کے تحت زلمان شہباز کو زمانتیں مل گئیں یہ سب آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار ہے اجاز الحق بولے ملک تیوالیا ہو چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اعلان کب ہوگا ملک آسل مسئلہ محشت ہے آج توڑ رہا ہوں میں کل توڑ رہا ہوں اب میں بھی اس تاریخ کو توڑوں گا اب میں جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں توڑوں گا اس ڈرامے کو چھوڑو اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار میاں نوازشی صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں نیازی ڈراما چھوڑو اسمبلی توڑو وزیر داخلہ رانس ناولہ کا چلنج کہا تحریک انصاف ابھی تک اسمبلیہ توڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکی سیاست میں ادم مداخلت کا فیصلہ ادارے کا فیصلہ ہے یارمی چیف یا فرد واحد کا نہیں ادارے نے کمیٹمنٹ کی ہے پورا اعتماد ہے کہ اس سطح پر کمیٹمنٹ کو نبھایا جائے گا وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے آرے فلوی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں معیشت پر بات ہونی چاہیے عمران خرم مجھے کبھی مذاکرات کی دعوت نہیں دیں گے نواز شریف بہجل پاکستان واپس آئیں گے پنجاب میں تبدیلی کی تیاریاں مسلم لیکٹون نے بھی کمر کسکلی نواز شریف سے لندن میں چوہفر سالک حسین کی اہاں ملاقات چوہفر سالک نے چوہفر شجاعت حسین کا پیقام پہنچایا عمران خان جو کہیں گے وہی ہوگا یہی اٹل ہے مونہ صلاحی نے ازاملیوں کی تحلیل سے مطالق تمام ابحام خاتم کر دیئے پھر واضح کیا الیکشن کے مطالبے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا موجودہ سیاسی صورتحال میں الیکشن ہی واحد حل ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے تحریک انصاف اور قافلیق ساتھ چلے کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے عمران خان کی حصت پر فرق آئے عمران خان ہمارے محسن ہیں والد صاحب خان صاحب کے ساتھ دیر پا چلنا چاہتے ہیں پرویج اللہی اور چوہدری شجاعت حسین کا رابطہ بحال ہوا ہے منشیات برامدگی کے اس میں رانہ سناؤلہ کو کلین چٹ انصداد منشیات کی خصوصی عدالت نے وفاقی وزیر کو بری کر دیا پروسیکیوشن کی گواہوں نے آگاہ کیا کہ ان کے سامنے کوئی منشیات برامدگی نہیں ہوئی عدالت نے شریک ملزمان کو بھی بری کرنے کا حکم سنایا این ایف نے رانہ سناؤلہ کے خلاف پندرہ کلو منشیات برامدگی کا مقدمہ درش کیا تھا یکم جولائے دوہزار انیس کو گرفتاری ہوئی تھی فیصلے پر وزر آسم شہباز شریف کرتے عمل کہا نولی کو نیازی کی دور پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا رانہ سناؤلہ کا کیس باترین سیاسی انتقام کی مثال ہے رانہ سناؤلہ نے تحمل کے ساتھ الزامات کا سامنا کیا تمام سیاسی ورکرز کے لیے ایک مثال بنے اپوزیشن کے کہنے سے پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا اپوزیشن دنیا کو فرضی کرپشن کے قصے سنا کر سرمایہ کاری روک رہی ہے وزیر خزانہ ساگڈار کے وار کہا اپوزیشن سیاست کے لیے غیر سنجیدہ بیانات دے رہی ہے پاکستان کی ساگڈ کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے مالی انتظام بہتر کرنے کی پاداش میں پان سال جلاوطنی گزاری میرے ساتھ تہشت کردوں والا سرک کیا گیا جس رفتار سے پہلے چل رہے تھے جی ٹوینٹی میں ہونا چاہیے تھا ہم نے بغیر سوچے سمجھے روپیہ کو ڈی ویلیو کیا ملک سے گندم کی سمگلنگ کو جنگی بنیادوں پر رکنا ہوگا سابقہ دور میں معیشت کے حوالے سے ملک کا سیاہ ترین دور تھا یہ بھی کہا کہ یہاں امیر افراد قرض معاف کرا لیتے ہیں غریب کے چند ہزار کی دمدائی پر اپنا سے منجلیں گے جاتے ہیں خود ساتھ تہ جلاوطنی کا دی اینڈ اس حق دار کے بعد سلمان شہباز کی بھی واپسی آج رات پاکستان پہنچیں گے اے بچکر بیس منٹ پر پرواز اسلام آباد بلینڈ کرے گی سلمان صوفی عرب سے پاکستان آ رہے ہیں اسلام آباد آئی کوٹ نے واپسی پر سلمان شہباز کی گرفتاری سے روک رکھا ہے گراؤنڈ اپنا بگر جادو مہمانوں کا چلا دوسرے ٹیس میں بھی پاکستانی ویٹرز کا فلوپ ترین شو انگلنڈ نے دوسرے ہی دن شکن جا کس لیا صرف ساٹھ فرنس پر پاکستان نے آٹھ وکٹیں گوائی آنیا جانیا دیکھنے والی تھی کئی بلے بازوں نے تو چائے بھی تھنڈی نہ ہونے دی رزوان، سلمان، فہیم، نواز سب نے ناکامی کی داستان رکن کی پوری ٹیم دو سو دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئی دیسے دن بروک چوہتر اور شروکس سولہ رنز سے کھیل کا آغاز کریں گے پانچ لاری آؤٹ بھی ہو چکے انگلیس ٹیم کی برطری دو سو اکیاسی ہو گئی نوجوان، عبرار احمد ڈیبیو پر سب سے زیادہ دس وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی سپینر بنا میمز کا طفاہ نایا تو بابر نے پھر پیٹ دکھایا ملتان ٹیس کے پہلے روز بابر کی تصویر فائرل ہوئی تصویر ایسے انگل سے لی گئی بابر کے پیچھے امپائر کا پیٹ آیا ایسا لگا جیسے بابر کا بہت زیادہ پیٹ باہر نکل آیا بابر آسم دوبارہ امپائر کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنا پیٹ جوڑا ہو کہہ کہہ بکھیرے اب پاکستانی سارفین بھی فیس بک سے کماس سکیں گے وزیر خرجہ بلاول بھٹو کا اعلان کہا پاکستان کے فیس بک سارفین نئے فیچر سٹار کی بدولت منیٹائزیشن کے بعد پیسے کماس سکیں گے سنگاپور میں میٹا ایشیا پیسیفک ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا اپنے ویڈیو پیغام میں بلاول نے کہا کہ پاکستانی سارفین اپنی تخلیقات کے ذریعے آمدن بنا سکیں گے انسٹا اور فیس بک جلد پاکستان میں سمایہ کاری کرے گی اعلان پر فواد شہد نے بلاول کو آڑے ہاتھوں نے لیا کہا فیس بک کی پاکستان میں منیٹائزیشن کا واحدہ پی ٹی آئی دور میں ہو چکا ہے بلاول کو سنگاپور کے دورے پر پتا چلا ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کم آتے ہیں یہ کئی ماہ سے پاکستان میں موجود ہے سن کی تقسیم کی بات کرنے والوں کو جینے نہیں دیکھے وزرعالہ سن کی وارٹننگ مراد علی شاہ نے کہا بلدیاتی الیکشن کے لئے تیار ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ جینفری کی تاریخ تھی ہے اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی یہ لوگ پہلے ووٹ لیتے ہیں پھر اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں سپیکر بلاتا ہے تو جاتے نہیں مگر تنخواہیں لیتے ہیں وہ دور گزر گیا جب بسیں کھڑی کھڑ کے راستے روکے جاتے تھے ایم کی ایم کے مردہ گھوڑے میں پھر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی سیف الرحمن ٹھیکوں میں متحدہ کو نوازے گا یا کام کرے گا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن کے الزامات کہا بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں سندھ حکومت بتائے سیف سٹی پروجیکٹ کہا ہے پولس میں صلاحات کی فوری ضرورت ہے آئی جی اپنا قبلہ درست کریں آرمی جیف جنرل آسی منیر کا دوروزہ بلوجستان کا دوارہ کوئٹا اور درپت گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کور ہیڈکوارٹرز میں یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آپریشنل اور فورمیشن تیاریوں پر بھی پریفنگ دی گئی بھارت مقبوزہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے بسلہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں میں ہے بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں اوائی سی کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مجھتر کا نیوز کانفرنس کہا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں کابل میں اوائی سی کا دفتر قائم کیا گیا افغان لوگ اوائی سی کی ہوایت کے منتظر ہیں اب اور کتنی مہگائی ہوگی غریب عوام پر پھر سوار یوٹیلیٹی سٹورز پر دودھ گھی پچوں کا خوشک دودھ نوڈلز کیچپ جم سمیت متاتی دششے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ پرینڈڈ گھی کی فی کلو قیمت میں اکتر روپے تک اضافہ بچوں کے خوش دودھ کا ڈبا ایک سو بیس روپے مہکا دیسی گھی، کریم، نوڈلز تماؤٹو کے جب بسکٹ، مسالہ جات اور سابن کی قیمتوں میں بھی اضافہ نئی قیمتوں کو نوڈفیکیشن بھی جاری کرتی ہے کتب بینی کے جوخین، ایکسپو سینٹر کراچی میں جمع بلکوامی کتب میلہ جاری، بچوں کی بڑی تعداد بھی علم کا سمندر سمیٹھنے لگی کتب میلے میں عدبی ذوق رکھنے والوں کی بڑی تعداد امڑ آئی میلے میں معذور افراد کی بحالی اور ان کی اصلاحیتوں پر مقالے بھی پیش کیے گئے ٹھنڈ کا ایک اور ٹھنڈا ٹھار سپل نتیہ گلی جمکنے لگی برباری کے بعد نظاریں انتہائی حسین ہو گئے درخ سڑکیں اور ہوتوں نے سفید چاتر اوڑ لی سیاہوں کی بڑی تعداد موسم سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی علمی اور عدبی خزانے کا شہکار آ گیا معروف مصنف عدیب اور لکھاری مستنصر حسین تارر کا بیس سال بعد نئے سفر کا آغاز دیکھئے آج رات سات بجے ایکسپریس نیوز پر کارواز سرائے باتیں وہ جو انکہی رہ گئی منفرد واقعات اور کردار جن پر برسوں کی گرد پڑ گئی کارواز سرائے نوجوان نسل کے لیے بڑا علمی حساسہ 75 سالہ تاریخ کو نئے زابیے اور نئے پہلی سے دیکھا جا سکنگا مہرہ اور رتک روشن کی ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سوٹی رپ میں اور فریٹ سے انٹرنیشنل فیسٹیول پر ملاقات ہوئی